بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاحی کی جلاس عام میں آپ کی شرکت اور تشریف آوری پر میں اپنی طرف سے اور کارکنان مدرسہ دعوت اسلام اور اہلیان بستی کی طرف سے نہایت عدب و اخترام کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور فرخت و مسررت کے ساتھ آپ کو خوش عام دید کہتا ہوں آپ حضرات نے اس اجلاس عام میں اپنی تشریف آوری سے جو رولت بڑھائی میں اس پر آپ کا تہدیل سے ممنون اور مشکور ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ اجلاس اس پراشوف دور میں اسلام کی سر بلندے کے لیے سنگے میل ثابت ہو میں اس مبارک موقع پر چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے مدرسہ کا مختصر تعارف تیش کروں مدرسہ دعوت اسلام موزہ دور خلقہ ساڈورہ زیلہ جمع نگر خریانہ کے سب سے پچھڑے اور پسمان کا علاقے میں واقع ہے یہ علاقہ دھاڑ کا علاقہ کے علاقہ ہے جس میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے علاقہ دھاڑ پہاڑوں کے ساتھ بستے ہوئے ایک طرف اتر پردیش سے جا ملتا ہے دوسری طرف بھیمانچس اور پنجاب سے جا ملتا ہے پہاڑوں کے دامن اطراف و اتناف اور قریبی میدانوں میں بسنے والے یہ لوگ ہر اعتبار سے پسمان لے ہیں ان کی زبان ان کا لباس ان کی معیشت ان کا گزران تمام چیزوں سے صدیوں پہلی تیزید سامنے آتی ہے انیس سو سنتاریس کے بعد یہ لوگ پوری اسلامی دنیا سے بالکل کٹ کر رہ گئے تھے بیس سال سے پہلے تک یہاں کا حال ایسا تھا کہ تقریباً صد فیصد آبادی حرف نعاشنا تھی حضرت مولانا محمد اجاز صاحب رحیم اللہ نے تبلیغی جماعتوں کی پیدر پہ ترسیل کر کے اس علاقے کے مسلمانوں کے دینی احساسات میں بیداری پیدا تھی اور حضرت مولانا علیمی ندوی نور اللہ مرقضہو کے لادر خلیفہ حضرت مولانا محمد قریم صدیقی صاحب مدزلہ علی کی خصوصی توجہات اس علاقے پر مبزول ہوئی اور ان حضرات کی تڑپ اور دعاوں سے بیت وقت دینی واصلی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انیس سو چورانوے میں یہ مدرسہ بنام دعوت الاسلام تیور میں پر فضاء اور وسیع و عریض جگہ پر قائم کر کے وقت کی اہم ضرورت پوری کر رہا ہے اس وقت پانچ سو اسی طلبہ و طالبہ کی سیدارے میں تعلیمی تشنگی بوجھا رہے ہیں مدرسہ کا تعلیمی منصوبہ یہ ہے کہ نجلی سطح پر بہترین تعلیم و تربیت کو انجام دیا جائے تاکہ امت کے نونی حال ایک پختہ بنیاد پر اپنے مستقبل کی تعمیر پڑی کریں لہذا مدرسہ کا نظام تعلیمی دینی رکھتے ہوئے اسے عصری علوم سے بھی ہم آہم کیا گیا ہے بحمد اللہ اس وقت مدرسہ عظام درجہ درسری سے قرآن کریم ناظرہ وحف معا تجویر اور اردو ہندی انگلیش درجہ تسویر تک کا نظام قائم کیا گیا ہے اس نظام تعلیم میں بچے کی تعلیمی نیاقات رفتہ رفتہ اس درجے پر پہنچائی جاتی ہے کہ اس کے بعد بچہ جس میدان میں جانا چاہے بلا جھجک جا سکتا ہے اور علم و دانش کی ترقی کے منازل تے کر سکتا ہے دسوی تک کی تعلیم میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ تعلیم علم کی ضرورت اس اعتبار سے پوری ہو جائیں کہ اگر وہ آگے دینی تعلیم جاری نہ رکھے تو اپنی ضروریات دین سے پوری طرح واقف اور باخبر رہے اگر دینی تعلیم جاری رکھنا چاہے تو اس کو کسی ذگر مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے کوئی دشواری پیش نہ آئے ماشاءاللہ یہ نظام اپنے قیام سے ہی حضرت الخاج حافظ لالدین صاحب دامت براتاتہم العالیہ لازم مدرسہ حاجہ کی نگرانی میں اور صدر مخترم داعی اسلام حضرت مولانا محمد قلیم صدیقی صاحب دامت براتاتہم العالیہ کی سرپرستی اور ہدایات پر اسی نحج پر چل رہا ہے اور مفکرین ملت، ماہرین تعلیم، عمایدین علاقہ کی نظر میں اپنا اعتماد اور وقار قائم کر چکا ہے اس وقت مدرسہ کو اٹھائیس مدرسین اور ملازمین کی خدمات حاصل ہیں مدرسے کی سالانہ آمد تیس لاکھ چوون ہزار پان سو پتیس روپے ہے اور مدرسے کا سالانہ خرچ اٹھائیس لاکھ چھاسٹھ ہزار آٹھ سو چودہ روپے ہے اور مدرسے میں مقیم طلبہ کی سہولت کے لیے پپڑے دلائی اور ان کے کھانے کے لیے الگ سے خادم رکھا ہوا ہے جو مدرسے میں مقیم طلبہ کو دونوں وقت کھانا اور صبح کو ناشتہ کراتا ہے اور ان کے برطنوں کی سفائی کی ذمہ داری اسی کے سفود ہے اور ہر روز بچوں کے کپڑوں کی دھلائی اور پریس وغیرہ کے لیے بھی الگ سے خادم کے انتظام ہے تاکہ طلبہ کو تعلیم کے دوران کوئی رکاوٹ خائل نہ ہو اور علاقے سے آنے والے طلبہ اور طالبات کی سہولت کے لیے منتظمین مدرسہ نے گاڑی کے انتظام کیا ہوا ہے جو طلبہ کو صبح کو لے کر اور شام کو چھوڑ کر آتے ہیں تاکہ طلبہ کو کسی قسم کی کوئی پریسانی نہ ہو اور یہ سب اخراجات اللہ حضر و کرم اور اہل خیر حضرات کے تعاون سے پورے کے جاتے ہیں میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی منتظمین مدرسہ اور اہل خیر حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو مزید محنت کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات سے مدرسے کے لیے اور اہل حلاقے کے لیے دعاوں کی درخواست ہیں میں ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اس وقت ہماری دعوت پر لبائک کہا آئندہ بھی آپ اس طرح محبت کا ثبوت دیتے رہیں گے السلام